ہلو بائیز کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ آپ سب خوش رہے ہو اچھ رہے ہو تو آج کی ویڈیو ہم لائے ہیں ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے جوش ملیہ آبادی ٹھیک ہے چلی فرز کو ہم پڑھتے ہیں جوش ملیہ آبادی صاحب کے بارے میں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا دیا ہے اور یہ بک کا نام ہے سبرنگ جوش ملیہ آبادی 1894 میں ان کی پیدائش ہوئی 1982 میں یہ دنیا سے چلے گئے یعنی ان کا انتقال ہو گیا جوش کا اصل نام شبیر حسن خان اور تخلص جوش تھا وہ ملیہ آباد کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے دادا فقیر محمد خان گویا اور والد بشیر احمد خان بشیر معروف شاعر تھے یعنی گویا ان کا تخلص تھا کن کا دادا کا بشیر ان کے والد کا یعنی باپ اور دادا دونوں ہی شاعر تھے شاعروں خاندان رہا ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے جوش کی تربیت علمی اور عدبی محول میں ہوئی وہ کم عمری میں شیر کہنے لگے تھے انہوں نے عزیز لکھنوی سے اصلاح لی یعنی کہ ایڈوائزز یا ان کے شاید رہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں حیدرباد میں ملازمت کی یعنی کہ نوکری کچھ دنوں تک وہاں رہنے کے بعد دہلی آئے اور رسالہ کلیم جاری کیا رسالہ بولتا ہے میکزین کو کلیم نام سے ایک میکزین جاری کیا انہوں نے آل اس کے بعد ہے انڈیا ریڈیو کے بھی تعلق سے بھی تعلق رہا یہ ہے آل تو گائیس دیکھتے ہیں اس میں انڈیا آل انڈیا ریڈیو سے بھی تعلق رہا پھر سرکاری رسالہ آج کل کے مدیر رہے سرکاری رسالہ یا میگزین ایک آج کل نام سے تھا میگزین کا نام بھی اس کے بعد دیکھی گائیس جوش نے مختلف شہائری اصناف میں طبعہ ازمائی کی یعنی کہ وہ ایک طرح سے سماجی پہلی میں بھی گئے یا اور بھی دوسری عشقواش کی میں بھی گئے یا محبوب کی باتوں میں بھی گئے بہت ساری اصناف ہوتی ہیں ایک طرح سے آپ سیکشن کہہ سکتے ہیں یا اس ایری میں گئے ہیں طبعہ ازمائی یعنی زور ازمائی یعنی کوشش کی لیکن وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے یعنی انہوں نے شیوشارے کی غزلیں کہیں اور نظمیں بھی کہیں تو اس میں مین وہ کس کے تھے نظم کے شاعر تھے انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں کہیں ہیں موضوع بولتے ہیں ٹاپک اور ٹاپکس انگلیش میں ایسے لگا تو پلورل لیاتا ہے اس میں موضوع کا موضوعات ہو جاتا ہے پلورل جن میں رومانی رومانی بولتے ہیں رومانس رومانی اخلاقی سیاسی اور انقلابی نظموں کے خاص اہمیت ہے ٹھیک ہے دیکھیں گائیس اب دیکھتے ہیں اس میں انہیں شاعر شباب شاعر فطرت اور شاعر انقلاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں جوش ملیہ آبادی صاحب کی بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ملیہ آباد کے رہنے والے تھے اس لئے ملیہ آبادی میں کہا جاتا ہے جوش کو نظم اور نصر دونوں پر یقصہ قدرت حاصل تھی روحِ عدب نقش و نگار شولہ و شبنم وغیرہ ان کے اہم شاعری مجموعیں ہیں یادوں کی بارات اور اور آکے سہر ان کی نصری تصانیف ہیں تو گائیس امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور ان کی جو نظم ہے رب کی نیامتیں ہم اس کو نیکس ٹائم پڑھیں گے تو تب تک آپ ہماری ساری ویڈیوز کو دیکھیں اور ان تک پہنچائیں جن کو ابھی ادو پڑھنا لکھنا سیکھنا ہے چلے ہوں گائیس اللہ حافظ بابائے ٹھیک کیا ٹھیک کیا